اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ کنڈلز کو ریٹ کروں گا کہ آپ کون سے کنڈل کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ کنڈل میرے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے ایکسپیرینس حاصل کرنا ہے میری ویڈیوز کی مدد سے اور آپ لرن کے بغیر ٹریڈنگ مت کریں اور میری جتنے بھی ویڈیوز ہیں اس کو آپ دیکھیں اور آپ لوگوں کو ایڈیوکیشن کے طور پر میں نے سمجھایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے ٹریڈ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا یہ مین چارٹ ہے میں آپ لوگوں کو فار اگزمپل کچھ سیکریٹس دینے والا ہوں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کنڈل ہے کنڈل کی ریڈ آپ کیسے کریں گے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہوتا ہے کچھ اس طریقے کی کنڈلز کہ اس کی جو بوڈی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے شیڈوز ہوتے ہیں جیسے کہ یہ جو بریکٹ ہے اس کے اندر یہ کنڈلز ہے اور ایک ہوتے ہیں کچھ ایسے کینڈلز دیکھ سکتے ہیں یہ والے ہیں ابھی اس کا بھی سیکریٹ ہے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ابھی اگر آپ یہ کینڈلز دیکھیں اس طریقے کے کنڈلز جب آپ لوگوں کے سامنے چارٹ کے اوپر بنتی ہے تو اس میں پاور بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کنڈلز دیکھ سکتے ہیں جو ایک بریکٹ میں بند ہے اور چھوٹے چھوٹے کنڈلز ہے اس کا پاور بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو یہ کنڈلز ہوتے ہیں یہ کنڈلز اس میں والیوم نہیں ہوتا ہے یہ صرف اور صرف لیکوڈیٹی کنڈلز ہوتے ہیں یہ کنڈلز جو ہے یہ لیکوڈیٹی کنڈلز ہے اور یہ مومنٹم شیفٹ کنڈلز ہے جتنے بھی بنتے ہیں اس طریقے سے یہ مومنٹم کو شیفٹ کرتے ہیں اور چارٹ کے مومنٹم شیفٹ کرنے کے لیے یہ کنڈلز کریئٹ ہوتے ہیں مارکٹ میں اور جو اس طریقے کی کنڈلز ہوتے ہیں لمبے سے لانگ شیڈو اور اس کا جو بوڈی بہت لانگ ہوتا ہے اس میں والیوم تو نہیں ہوتا ہے لیکن لیکوڈیٹی کے لیے استعمال ہوتے ہیں فور ایکس مرکٹ میں مرکٹ کو لیکوڈیٹ کرتی ہیں سٹاپلاس ہنٹنگ یا پھر سپلائی ڈیمانڈ زون تک اس کو ہٹ کر کے یہ کینڈلز ریجیکشن لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے چارٹ کو بھی ریٹ کرنا ہے اگر آپ فور ایکس ٹیڈر ہے تو آپ لوگوں کو یہ معلومات بھی ہونی چاہیے کہ میں کس طریقے سے کینڈلز کو ریٹ کروں تاکہ میں وہاں پر ایک اچھا سا ٹریڈ اپنے لئے فائنڈ آؤٹ کروں کیونکہ یہ تو بہت بڑی مرکٹ ہے اگر آپ اس میں چارٹ کو ریٹ نہیں کریں گے تو آپ کو پرافٹ مشکل سے ہی ملے گا لوس ہی ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کینڈلز جب اس طریقے کی کینڈلز بنتے ہیں تو اس کو آپ یہ تصور کریں اس کینڈلز کے اوپر آپ انٹری مت لیں جب ہائی کینڈلز بنتے ہیں لانگ لانگ تو اس کے اوپر اپنے لئے ٹریڈ فائنڈ آؤٹ کریں کیونکہ یہ کینڈلز میں والیوم نہیں ہوتا ہے اور ان کینڈلز میں والیوم زیادہ ہوتا ہے یہ مارکٹ کے مومنٹم کو شفٹ کرتا ہے اور مومنٹم جب شفٹ کرتا ہے تو اس کا جو پرائیس ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے ریسنٹ پرائیس تو آپ لوگوں نے اس کینڈلز کے اوپر کبھی انٹری نہیں لینی ہے اگر آپ انٹری لیتے ہیں تو آپ ایک لانگ کینڈلز پر انٹری لیا کریں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو معلومات ہو گئی کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کینڈل کو ریٹ کرنا ہے میری اور ویڈیوز بھی موجود ہیں فور ایکس ٹریڈنگ کی بہت سی اور میرا ویڈسپ کا چینل بھی ہے وہاں پر میں ساتھ اٹھ سال کا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ